نمازکار آپ سبھی کا سواگت ہے نیوز بلاسٹ میں اور آپ کے ساتھ میں ہوں دی پبا فیلا خبروں کی طرف آگے بڑھتا ہے دیدی کا راہول مانیا ویپکش کے نیتاؤں کے ساتھ کسان سانگصب میں پہنچے راہول گاندی ان کے ساتھ تیرہ دلوک کے انیس سانگصب بھی یہاں پر موجود تھے ان میں ٹی ایم سی کے سکھیندو رائے بھی شامل تھے لیکن کچھ دیر کے بعد کارکرم سے گائب دیکھے سکھیندو شاید سکھیندو کے پاس پہنچ گیا تھا دیدی کا فون آ گیا تھا یہ کہا جا رہا ہے وہ چپ چاپ وہاں سے باہر نکل گئے کارکرم سے باہر نکلے پترکاروں دوارہ پوچھنے پر بھی تالم ٹول کر گئے سکھیندو جب پترکاروں نے ان سے سوال کیا تو سوالوں کے جواب دیتے ہوئے بھی سکھیندو دکھائی نہیں دیے ٹالتے ہوئے دکھائی دیے اب یہ ایسا کیوں ہوں آپ کو یاد ہے کہ کسان سانگصب میں راہول گاندی پہنچے تھے شامل تھے لیکن کچھ دیر کے بعد سکھیندو وہاں سے باہر نکل گئے کارکرم سے قائب ہو گئے شاید خبر یہ ہے کہ سکھیندو کے پاس پہنچ گیا دیدی کا فون اور وہ چپ چاپ کارکرم سے باہر نکل گئے پترکاروں دوارہ سوال پوچھنے پر بھی تالم ٹول کرتے ہوئے سکھیندو دکھائی دیے اب ایسا کیا ہوا کہ سکھیندو کو باہر جانا پڑا اس کو لے کر بھی کئی سوال کھڑے کیے دار ہیں کیا ہے پیکے کا بلوپرنٹ یہ سوال آج کل بہت پوچھا جا رہا ہے کہ آخر پیکے کا بلوپرنٹ کیا ہے بھارت کے بدلتے سیاسی موسم کے پارکھی جوتشی پیکے ووٹر کے نراکر آکان شاہوں سے ہے بھلی بھاتی پرچت اور ساتھی اب پچھلے دنوں کانگریس کی رنڈیتی کو لے کر ایک ڈوزیر سوپی گاندھی پریبار کو شاید آنے والی دنوں میں پیکے اسی بلوپرنٹ پر گاندھی پریبار کا ساتھ دے سکتے ہیں یا پھر عمل کر سکتے ہیں ایک چھوٹی کور کمیٹی بھی گٹھت کرنے کی بات پیکے کر رہے ہیں سونیا راحول پرنگکہ کے علاوہ خود کو بھی دیکھتے اس کمیٹی میں پیکے اور پیکے چاہتے ہیں کہ یہ کمیٹی توریت اور اہم فیصلے لے کر کانگریس کی سمانتر کمیٹیوں کو سشکت کرے اب راحول پرنگکہ ہے پیکے کی رنیتی کوشل اور چناوی سوچبوش کے کائل راحول پرنگکہ دونوں ہی ہیں پیکے کی رنیتی کوشل جو ان کی ہے چناوی سوچبوش جو ان کی ہے اس کے کائل راحول پرنگکہ دکھائی دیتے ہیں لیکن کئی سینئر نیتاؤں کی پیشنیوں پر پیکے کی پاتیوں میں پوٹ سے پڑ گئے ہیں بل پرنگکہ اور راحول دونوں ہی پیکے کو بہت پسند کرتے ہیں یہ کہا بھی جاتا ہے ان کی رنیتی جو سوچبوش ہے جو ان کے کارے کشلتا ہے جو کام کرنے کا طریقہ ہے اس سے راحول پرنگکہ دونوں ہی ان کے کائل ہیں اب سوال ہے کہ پیکے کا بلوپرنٹ آخر کیا ہے کس طریقے سے وہ آگے بڑھ رہا ہے ان کا بلوپرنٹ کس طریقے سے تیار ہو رہا ہے کیونکہ بدلتے سیاسی موسم کے پارکھی جوتشی پیکے ہیں یہ کہا ان کو جاتا ہے ووٹر کے نیراکار جو آکانشائیں ہیں اس سے بھلی بھاتی پی کے پرشت ہیں پچھلے دنوں کانگریس کی رنیتی کو لے کر ایک ڈوسیر بھی گاندی پریوار کو پیکے نے سوپی شاید آنے والے دنوں میں پیکے اسی بلوپرنٹ پر گاندی پریوار عمل کر سکتا ہے اب ایک چھوٹی کور کمیٹی بھی گھٹیت کرنے کے بعد پیکے لگاتار کہہ رہے ہیں وہ کور کمیٹی کب تک گھٹیت ہوتی ہے اس پر بھی لگاتار نظر ہوگی سونیا راہول اور پیرنکا کے علاوہ خود کو بھی اس کمیٹی میں پیکے دیکھتے ہیں اور پیکے یہ جاتے ہیں کہ کمیٹی توریت اور اہم فیصلے لے کر کے کانگریس کی سمانتر جو کمیٹیاں ہیں ان کو سشبت کریں اور راہول پیرنکا پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ پیکے کی رنیتی کوشل اور چنانوی سوجبوچ کے قائل ہیں لیکن کئی سینئر نیتاؤں کی پیشنی اوپر پیکے کی پارٹی میں پورٹ سے بل پڑ گئے ہیں یہ کہا جا رہا ہے انتظار رہے گا اب آگے کس طریقے سے پی کے بڑھتے ہیں ان کا بلو پرنٹ آخر کب سامنے آتا ہے کیابنیٹ سچیو راجیو گاوبا کا بڑھائے گیا کارکال اب یہ بڑی خبر ہے کہ کیابنیٹ سچیو راجیو گاوبا کا جو کارکال ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے کینڈرے کیابنیٹ کی نیوکتی سمیتی نے منظوری دے دی ہے 1982 بیچ کے آئیے صدیقاری راجیو گاوبا کے کارکال کو بستار جو دینی تھی اس کو منظوری مل چکی ہے 30 اگست 2021 سے آگے ایک ورش کی عوضی کے لیے سیوہ بستار کیا گیا اب 30 اگست 2022 تک رہے گا راجیو گاوبا کا کارکال یہ پکا ہے لگاتر ان کی کارکال کو آگے بڑھانے پر منتھن بھی ہو رہا تھا پختہ خبر آپ کے سامنے ہے کہ کیابنیٹ سچیو راجیو گاوبا کا کارکال بڑھا دیا گیا کیابنیٹ کی نیوکتی سمیتی نے منظوری دی 1982 بیچ کے آئیے صدیقاری راجیو گاوبا کے کارکال بستار کو منظوری دے دی گئی ہے 30 اگست 2021 سے ایک ورش کی عوضی کے لیے سیوہ بستار کیا گیا ہے 30 اگست 2022 تک راجیو گاوبا کا جو کارکال ہے وہ اب آگے رہے گا راجیو گاوبا کو لے کر یہ جانکاری ہے کہ 30 اگست 2022 تک ان کا کارکال آگے رہنے والا ہے لگتار یہ ہو رہا تھا منترن خبر یہی تھی کہ ان کے کارکال کو آگے بڑھانے پر منظوری مل جائے گی اب تصویر صاف ہے 30 اگست 2021 سے آگے ایک ورش کی عوضی کے لیے سیوہ بستار گاوبا کا کیا گیا ہے 30 اگست 2022 تک وہ ذمہ داری سمبھلیں گے اور ساتھی کینڈرو کیابنیٹ کی نیوکتی سمیتی نے اس کو منظوری دی دی ہے 1982 بیچ کے آئیے صدیقاری راجیو کے کارکال بستار کو منظوری مل چکی ہے یہ بڑی خبر آپ کے سامنے ہے مہتپون خبر ہے لگتار اس کو لے کر منترن بھی ہوا اس کے بعد 2021 میں ان کا کارکال ختم ہو رہا تھا لیکن اب بڑھا کر کے 2022 اگست تک کے لیے ان کا کارکال کر دیا گیا کینڈرو کیابنیٹ کی سمیتی نے اس کو لے کر منظوری دی دی ہے یہ بڑی خبر آپ کے سامنے ہے راجیو گاؤبہ کا پورا کارکال بیہت اچھا را کینڈرو کیابنیٹ کی نیوکتی سمیتی نے منظوری دی ہے مہتپون یوکے مل چکے ہیں اور ان کے الگ چھوی ہے مردو بھاشی اور درد وشواس کے ساتھ وہ وائبرنٹ گجرات کا سپنا پورا کر رہے ہیں پاس سال میں گجرات کی راجنیتک شیطر میں بنائی اپنی پیچ اور ساتھی بڑے چھوٹے سبھی مددوں پر بے باقی سے فیصلے وہ کرتے ہیں نریندر موڈی کی وکاس پت کو نرنتر آگے بڑھا رہے ہیں روپانی اور پرنام سوروپ دیش میں سب سے زیادہ FDI آیا گجرات میں 30.23 ارب ڈالر یعنی 2.20 لاکھ کرو روپے کا FDI گجرات میں آیا ہے سجلام سفلام جل ابھیان سے بھی پانی کی سمسیہ کا سمادھان وہاں پر ہو پایا پریعاورن کو سنگرکشت کرنے کے لیے اکشے ارجہ شیطر میں راجے کی رانکنگ نمبر ون رہی ہے ای وہن نیتی کے تحت پرتی وہن 20 ہزار سے ڈیڑھ لاکھ روپے کی سبسیڈی دے گی ایروپانی سرکار اور ساتھی شکشہ, گرین انڈرسٹری, انفرسٹرکچر, کانون پریٹن کے شیطر میں بھی گجرات اول ہے نمبر ون پر ہے تو اکاتی توفان سے پیڑیتوں کے لیے 600 کروڑ کا راہت پیکج بھی خوشت کیا تھا روپانی سرکار میں اور 1825 دنوں سے گجرات کے مکہ منتری کا کارے بھار سفلتا سے نروہن کر رہے ہیں روپانی اور اسی لئے کار جا رہا ہے جو انہوں نے پیس تے لیے ہیں وہ وہاں پر کئی نہ کئی کارگر ثابت ہوئے جو لگاتار پروڈیکٹ وہاں پر چل رہے ہیں جو بکاس کے کارے وہاں پر چل رہے ہیں اس کو لے کر بھی گجرات کے لوگ گدگد ہیں اور ساتھی ان کا جو پانچ سال کارے کار رہا اس کو بھی سفل طور پر دیکھا جا رہا ہے مامتہ بینر جی کی اپچناو میں کوویڈ نائنٹین کارنگا مامتہ بینر جی کی اپچناو میں کوویڈ نائنٹین کارنگا کوویڈ نائنٹین کی تیسٹی لہر کے مدنظر بنگال میں اپچناو پر پنر وچار ہونا چاہیے مامتہ نندگرام سے ویتھان سبا چناو ہار گئی اور ساتھی پانچ مئی کو سی ایم بننے کے بعد سے چھ مہینے میں ویتھائک نرواچت ہونا ہے اگر ایسا نہیں ہوا تو مامتہ کو پت بھی چھوڑنا پڑ سکتا ہے یہ نیم ہے اس لئے ٹی ایم سی کی طرف سے بار بار اپ چناو کی مانگ لگاتار کی جا رہی ہے وہیں بھاشپا کی اور سے چناو نہیں کروانے کی اپیل کی جا رہی ہے اس میں بھاشپا اور ٹی ایم سی کے بیٹ میں جو گدرور چل رہا ہے چناو ہو یا پھر نہ ہو اس کو لے کر یہ کبھی تھمے گا کیا آنے والے وقت میں اس کو لے کر بھی انتظار ہے کوویڈ نائنٹین کی تیسٹی لہر کا حوالہ بجے پی دے رہی ہے کہ چناو نہ ہو اور ساتھی اسی لئے چناو نہیں کروانے کی اپیل بجے پی کر رہی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر چناو ہوتے ہیں تو کوویڈ کی استطی اور بھی بھی بھیانک ہو سکتی ہے ابھی کیسز میں کمی ہے تھوڑی سی راخت ہے لیکن اگر اپ چناو ہوتے ہیں تو وہاں پر استطی بگڑ سکتی ہے یہ بجے پی کا حوالہ ہے لیکن ٹی ایم سی یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پر چناو ہونے چاہیے پانچ مئی کو سی ایم بننے کے بعد سے چھے مہینے میں نردھائک نرواچت ہونہ ہوتا ہے اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ممتہ کو پت بھی چھوڑنا پڑ سکتا ہے ایسا بھی کہا جا رہا ہے اور اسی لئے ٹی ایم سی کی طرف سے بار بار اپ چناو کی مانگ کی جا رہی ہے لیکن کیا اپ چناو ہوں گے یا پھر نہیں ہوں گے ابھی تک کوئی استطی ساپ نہیں ہے وہیں بھاچپا اس کے اتر جا کر کے چناو نہیں کروانے کی اپیل کر رہی ہے کوئیٹ نائنٹین کی تیسٹی لہر کے نام پر چناو نہیں کروانے کی اپیل بجے پی کر رہی ہے اب تیسٹی لہر کے سنکیت مل چکے ہیں ایسے میں الیکشن ہوتے ہیں اور چناو کروائے جاتے ہیں تو پھر کوئیٹ کے کیسز میں اضافہ ہو سکتا ہے یہ بجے پی کا کہنا اسی لئے بھی وہاں پر چناو نہ کرانے کی اپیل بجے پی کر رہی ہے ریل منترالی نے 33 منڈلوں میں لگائے نئے DRM خاص بات یہ ہے کہ ڈرہپور سے دوڑے چار ادھکاری بنے DRM اور ڈریل منترالی نے 33 منڈلوں میں DRM لگائے نئے ہیں اور ساتھی خاص بات یہ ہے کہ ڈرہپور سے دوڑے چار ادھکاری DRM بنے انیل کمار جین کو بنایا گیا راجکورٹ منڈل DRM اور ساتھی الیکٹریکل انجینئرنگ سرویس 1992 بیچ کے ادھکاری ہیں انیل کمار جین سورینڈر سنگھ مینا کو بنایا گیا آگرہ منڈل DRM اور ساتھی مکہ ودیت ابھیانتہ پت پر رہے ہیں سورینڈر سنگھ مینا راجیف شریباستف کو بنایا گیا بیکانیر منڈل DRM اور ساتھی سویل انجینئرنگ سرویس 1990 بیچ کے ادھکاری ہیں راجیف شریباستف حالانکہ شریباستف کا پچھلے دنوں ہی ہوا تھا ڈریپور کے نیت آبادلہ الہباد سے انہیں لگایا گیا تھا اتر پشم ریلوے مکھیالے میں ترون جین کو بنایا گیا احمدباد منڈل DRM ٹرافک سرویس 1993 1993 بیچ کے ادھکاری ہیں ترون جین اور ساتھی نئے 33 DRM میں میکنیکل سرویس کے سب سے زیادہ نو DRM بنے ہیں وائن سویل انجینئرنگ کے آرٹھ ادھکاری بھی DRM بنے ہیں ورطمان دور میں ہاکی کے پرودھا نوین پتنا یک جیہاں ورطمان دور میں ہاکی کے پرودھا کے طور پر اُبھر کر کے سامنے آئے ہیں نوین پتنا یک اولمپک میں بھارتی پرش مہیلہ اوکی تیم نے کیا اس مرنڈی پردرشن اور ساتھی لیکن اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں نوین پتنا یک آبھی ہاتھ پرہا اس بیچ مہیلہ ٹیم کی کپتان رانی رامپال نے ٹویٹ کرتے بھی کہا کہ ہماری ٹوکی اولمپک کی تیاترہ آپ کی مدد اور مارک درشن کے بنا پوری نہیں ہو پاتے فیلحال مہیلہ پرش ٹیم کے لیے سوہ کروڑ سے بھی زیادہ راشق کے ساتھ پرائیوجک ہیں اوڈی شاہ اور ساتھی دوہزار تیس میں ہاکی کا وشو کبھی ہوگا اوڈی شاہ کی راجستانی بھوونیشن میں راور کیلہ میں ایک سو بیس کروڑ کی لاغت سے بن رہا اتیاترنی خوکی سٹیڈیم اور ساتھی کلاریوں کی سویدھاؤں کے لیے بڑی کمپنی سے ہاتھ ملایا ہے یقیناً ہاکی کو اڑان دینے کے لیے نیا آسمہ دیا نوین پتنائک لے اسی لیے ان کے خوب تعریف ہو رہے کہا جا رہا ہے کہ ہاکی میں جو ابھی بہترین پرپرم کیا ہے دونوں ہی ٹیموں نے وہ مجھلہ ٹیم ہو یا پھر پورش ٹیم ہو اس کے پیچھے کا شرے کہیں نہ کہیں کھلاریوں کی محنت تو ہے لیکن ساتھ نے پتنائک سرکار نے جو صحیح کیا اس کو بھی شرے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے خوکی کو اڑان دینے کے لیے اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یقیناً نیا آسمہ دیا نوین پتنائک نے اور اسی لیے بھی دونوں ہی ٹیمیں مہیلہ اور پرش خوکی ٹیم نے آبھار بھی دکتے کیا نوین پتنائک انہوں نے کہا کہ آپ کی مدد کے بینا آپ کے مارگ درشن کے بینا جو ابھی آچیف کیا ہے وہ بہت بڑی اپلپدی ہے ان کے لیے جو آپ نے کیا اس کی سراہنہ وہ سب ہی کرتے ہیں اور ساتھی دیش بھر میں بھی نوین پتنائک یہ خوب تاریف ہو رہی ہے خوکی ٹیموں کو لے کر ریٹرو اسپیکٹیو ٹیکس اور چیدہ مبرم کی خوشی کاغنگرس کے سینیم نیتا اور پوروکینڈر ویتمنتری چیدہ مبرم اندینوں بہت خوشی اینڈریا کھندرس سرکار نے بدل دیا ریٹرو اسپیکٹیو ٹیکس لگانے والے نیم کو ویدھیک لوگ سبحہ سے پاس ہو گیا ہے اور رالی سبحہ سے پاس ہونے کے بعد یہ خانون ختم ہو جائے گا چیدہ مبرم کو ہٹا کر ویتمنتری بنے پرنم مکرجی نے لاغو کیا تھا یہ کانون اور اس کانون نے دیش کے ارتبیوستہ کو پہنچائی تھی بڑی چوٹ پیچ دمبرم بھی تب سے اس کانون کا ویروت کرتے آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کانون کے ختم ہونے سے آٹھ سال سے چل رہی ارتبیوستہ کی مشکلیں بھی ختم ہو جائیں گی اب اس کو لے کر کوئی تصویر صاف ہو رہے ہیں تو اپنے خوشی ظاہر کر رہے ہیں پیچ دمبرم مکہ منتری گیلوت کا سنگویدن شیل نرنائی آتی برشتری اور باد پربھاویتوں کے لیے فیصلہ امرتک آشرت کو پانچ لاک روپے اور غائل کو دو لاک روپے کی آرطک سہیتہ ملے گی انہوں نے کہا کہ موافضے کے لیے جلد بھیجوائے گردہ وری ریپورٹ اور ساتھی راجی سرکار پربھاویت لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑی ہے سنکٹ کی اس گھڑی میں جن پریواروں نے اپنوں کو کھویا ہے ان کی ہر سمپھو مدد کی جائے گی سرکار کی طرف سے جن لوگوں کے مکان شتیگرست ہو گئے ہیں تھست ہو گئے ہیں انہیں ارستھائی آوازوں میں شفٹ کروایا جائے گا یہ بھی انہوں نے کہا اور ساتھی اس کے لیے ادھیکاریوں کو نردیشت بھی کر دیا گیا ہے جلد ہی جو بیکھر ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی انتسامات کیے جائیں گے ارستھائی طور پر یہ بڑی خبر آپ کے سامنے ہے اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ مکہ منتری گینلوت کا سمویدن شیل نرد نہیں ہے اتیب ورشتی اور بار پرابیتوں کے لیے فیصلہ ہے مرتک آشرت کو پانچ لاکھ روپے اور ساتھی خائل کو دو لاکھ روپے کی آرتک سائیتہ دی جائے گی انہوں نے کہا کہ موافضے کے لیے جلد بھیجوائیں گردہ وری ریپورٹ اور راجع کی سرکار پرابیت لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑی گئے سنکٹ کی اس کھڑی میں جن پریواروں نے اپنوں کو کھویا ہے ان کے ارسنبھم مدد کی جائے گی اور جن لوگوں کے مکان شتیگرست ہو گئے ہیں جو بے گھر ہو گئے ان کے لیے بھی ارستھائی آوازوں میں بیوستہ کی جا رہی ہے سبھی لوگوں کو وہاں پر شفت کیا جائے اس کے لیے ادھکاریوں کو ندیشت کر دیا گیا ہے جیسرمین میں بھارت پاک بورڈر پر آپریشن الارٹ جیان 11 آگست سے شروع ہوگا آپریشن الارٹ سرحد پر بڑھائی جائے گی سرکشہ چوکسین ناپاک نظروں پر نگرانی کے لیے سرکشہ پہرہ وہاں پر بڑھا دیا جائے گا بورڈر پر بی ایسیت کے ادھکاری اور جوان ایک ساتھ چوکننا رہیں گے چوکس رہیں گے اتیادنی کھتیاروں کے ساتھ آپریشن وہاں پر ہوگا خوفی ایڈنسیاں بھی الارٹ موڈ پر وہاں پر رہیں گے کیونکہ تمام جو انپوٹ ملتے ہیں آزادی کا دن ہے 15 آگست اور اس سے پہلے 11 آگست سے ہی ایک خبر ہے کہ الارٹ یہاں پر آپریشن الارٹ شروع کر دیا جائے گا ہیڈکورٹر سے سیما چوکیو پر مین پاور کو بڑھایا جائے گا اور ساتھ ہی پیٹرولنگ خورا چیکنگ تیز کر دے جائے گے اپنے آپ میں یہ بڑی خبر ہے تمام جو انپوٹ ملتے ہیں ہر سال ستنطرتہ دیوز سے پہلے اسی کے مدنظر یہ چوکسی بڑھانے کی تیاری چل رہی ہے جیسے میں بھارت پاک بورڈر پر 11 آگست سے شروع ہوگا آپریشن الارٹ سرحد پر بڑھائی جائے گی نگرانی نفری ناپاک نظروں پر نگرانی کے لیے وہاں پر سرکشہ کو بڑھائی جا رہا ہے سرکشہ پہرہ بڑھائی جائے گا بورڈر پر بی ایس ایف کے ادھیکاری ہو یا پھر جوان ایک ساتھ چوکنہ رہیں گے پرندہ بھی پر نہ مار پائے یہ کوشش ہوگی اتیاتونک ہتھیاروں کے ساتھ آپریشن وہاں پر شروع ہوگا خوفیا ایجنسیاں بھی وہاں پر الٹ موٹ پر کام کریں گی ہیڈکورٹر سے لے کر کے سیما چوکیوں پر یہ مین پاور کو بڑھائی جائے گا اور ساتھی پیٹروننگ کو بھی تیز کر دیا جائے گا خورا چیکنگ بھی تیز ہوگی کیونکہ ناپاک حرکتیں ناپاک منصوبے کسی کے بھی کامیاب نہ ہو اس لیے یہ چوکسی براتنی بہت سروری ہے سرحت پر روٹوں کو منانے میں جھٹے ہیں راہول پرانے وفادار ساتھیوں کو پھر ساتھ لانے کی کوشش ہے پرانے وفادار ساتھیوں کو منانے کے لیے جھٹ گئے ہیں راہول گاندھی ان کو پھر سے ساتھ لانے کی قواعد شروع ہو رہی ہے جھارکھنڈ پورو کانگریس ادھیاکش آجے کمار اس کی تازہ مثال ہے 2019 میں کانگریس چھوڑ کر کے آجے کمار کو واپس وہ کانگریس میں لے آئے 2019 میں کانگریس چھوڑ چکے آجے کمار کو واپس کانگریس میں انہوں نے لیا اور ساتھی اس طرح یوار دلیت فیس اشوک تور کو بھی ساتھ جوڑنے کی کوشش ہے جس طریقے سے آجے کمار کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کانگریس 2019 میں چھوڑا لیکن پھر بھی وہ ساتھ آئے اسی طریقے سے یوار دلیت فیس اشوک تور کو بھی ساتھ جوڑنے کی کوشش ہے جانکار ستروں کے مطابق راہول گاندی نے کانگریس چھوڑنے کو تیار نوین جندل اور ملن دیورہ سے بھی بات کی ہے دونوں ہی نیتاؤں کو پارٹی میں دینا چاہتے ہیں کوئی سکریہ ذمہ داری اب دونوں ہی نیتاؤں کو لے کر جانکار یہ ہے وہ نوین جندل ہو یا پھر ملن دیورہ دونوں ہی پارٹی کی جو تیاریاں آئے ہیں یا پھر پارٹی جس طریقے سے کام کر رہی اس سے ناخوش ہے نمے وقت سے یہ کہا گیا اب نوین کو بھی اور ملن دیورہ کو منانے کی قواعد راہول خود کر رہے ہیں دونوں ہی نیتاؤں کو پارٹی میں اہم ذمہ داری وہ دینا چاہتے ہیں سکریہ ذمہ داری کوئی ملے یہ کوشش ہے مہاراشتہ میں سنجے نیروپم کو بھی تھنڈے بستے سے باہر نکالنے کی کوشش ہے مہاراشتہ میں سنجے نیروپم جو اپنے بیانوں کے ذریعے ہمیشہ سے سرکیوں میں رہتے ہیں ان کو بھی تھنڈے بستے سے باہر نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے کیا راہول کے اس ڈیمیج کنٹرول کے پیچھے پلان پی کے کا ہے کوئی سوویچارت حصہ یہ بڑا سوال اب کہا جا رہا ہے کہ جو ڈیمیج کنٹرول راہول گاندھی کر رہا ہے اس کے پیچھے کوئی پی کے کی پلاننگ ہے پلان پی کے کا کوئی سوویچارت حصہ کوئی سوویچارت حصہ ہے اس کو لے کر بھی جو راجنیتک جانکار ہیں وہ اپنے اس طرح پر تمام باتیں کہہ رہے ہیں اب جو روٹے ہوئے ہیں ان کو منہ پانا کانگریس کے لئے بہت بڑی چنوٹی ہے خود راہول کے لئے بھی اس لئے ذمہ داری راہول نے خود سنبھالی اور الگ الگ نیتاؤں کو لے کر جو یوہ نیتا ہیں جو یوہ فیس ہے جو پارٹی کے لئے مضبوطی دینے والی نیتا ہیں ہو سکتے ہیں بھوشش میں ان سبھی کو منانے کی قوائد راہول خود کر رہے ہیں تمام خبریں بیچ میں آئی تھی نوین جندل کو لے کر بھی ملن دیوڑا کو لے کر بھی کہ پارٹی سے وہ خوش نہیں ہے پارٹی کے رن لیتی سے خوش نہیں ہے ان کو وہ کام نہیں دیا جا رہا جو وہ چاہتے ہیں اس لئے وہ پارٹی بدل سکتے ہیں ایسی تمام خبریں آئیں لیکن راہول اب یہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کے بیتر کوئی سکریہ ذمہ داری دونوں کو ملے اور اس لئے کہا جا رہا ہے کہ کیا راہول کے اس ڈیمیج کنٹرول کے پیچھے پلان پی کے کا کوئی سو وچارت حصہ ہے اس کو لے کر بھی انتظار کرنا ہوگا